بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے خریت سے ہوں گے تو آج میں یہ آپ کو جمپ سوٹ کی سٹچنگ کا پورا فل تحریکہ بتاؤں گی اس کی کٹنگ جو ہے اس کی کٹنگ کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے ڈسکرپشن میں میں لنک ڈال دوں گی جس کو اس کی کٹنگ دیکھنی ہے وہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں فل کٹنگ ہے اس میں اس کی جمپ سوٹ کی یہ دو سے دھائی سال کی ایج کی بچھی کے میں نے کٹنگ کی ہوئی اب یہ ٹراؤزر ہے اس کے میں بیچ میں سب سے پہلے آسن کی سلائی لگاؤں گی تو یہاں سے میں شروع کروں گی سب سے پہلے ہم آسن کی سلائیاں لگا لیں گے فرنٹ کی اور بیگ کی تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو فل دیکھے گا تاکہ آپ کو فل طریقہ اچھی طرح سے سمجھ آجیں یہ آسن کی سلائی ہم نے لگا دیا جی تو یہ آسن کی سلائی لگ گئی ہے اب ہم اس کے بعد اس کی جو پیٹی ہم نے کٹنگ کی تھی اس کے ہم پہلے بیک کی درمیان سے سلائی لگا لیں گے جو ہم نے بٹن ٹیک بنانی ہے یہ بٹن ٹیک کی درمیان سے سلائی ہم لگا رہے ہیں دونوں سائیڈوں سے اور اس طریقے سے اس کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے اوپر سے چھوڑا سا فول کر لینا ہے یہ پہلے بیچ میں سے ہم نے اس کو اٹیج کر لینا ہے تاکہ یہ پیسز جو ہے ایک دو سیکس اٹیج ہو جائے اور اب ہم اس کے اوپر والی سائیڈ سے سلائی لگائیں گے اس طریقے سے اوپر سے اس کے فول سلائی ایک دفعہ آپ نے لگا لینا ہے ہلکہ سا موڑ کے تو یہ جو پیچھے جو ہے ہماری یہ بٹن ٹیک بن جائے گی یہاں پہ ایک بٹن لگ جائے گا اور جو فرنٹ کی سائیڈ ہے وہ ہماری باند ہے اس کو بھی ہم اوپر سے موڑ لیں گے اس طریقے سے ہم نے اپنا فرنٹ اور بیک جو پیٹی ہوتی ہے وہ اٹیج کرنے کے لیے ہماری ریڈی ہو گئے لیکن ابھی اس کے اوپر ہم نے جو ڈیجائننگ کرنی ہے فریل والی اور جو شولڈر پٹی لگانی ہے وہ سٹریپس لگانی ہے وہ ہم ریڈی کریں گے تو یہ پرنٹڈ کپڑا میں نے لے لیا ہے اس کا یہ پیسز تھے میرے پاس بیٹ میں سے میں نے ان کو جھوڑ لیا ہے اور اب میں اس کی سائیڈ کی سلائی لگا دوں گی جو تھوڑا گلائی میں کٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس سائیڈ میں میں اس طرح سے اس کو ہولڈ کر کے سارے سلائی لگا دوں گی دونوں جو فریل کے لیے دونوں سائیڈ کا جو کپڑا ہے وہ دونوں ہم اس طرح سے ریڈی کر لیں گے یہ بیٹ میں اس کی تھوڑے سے کٹس بھی ہیں اس کو میں نے بعد میں کٹنگ کر کے سیدھا کر لیا تھا تو اس دی طریقے سے آپ نے دوسری سائیڈ کا بھی ریڈی کر لینا ہے اور یہ پھر ایک میں نے سیدھی سٹریپ لی ہے دونوں دو پٹیاں میں نے ایک ہی سائیڈ کی لیے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہی اس فریل کو اس طریقے سے رکھ کے آپ نے اور اس کے ساتھ جوٹے جانا ہے اور پیچ میں آپ نے اس کے چھوٹ چھوٹی پلیٹس ڈالتے جانا ہے اس پر جو سٹریپ ہے اس کو پیچ میں سے میں نے ایک ٹک لگا لیے تاکہ جو ہماری پلیٹس ہیں وہ دونوں سائر پہ ایک جیسے آئیں تو یہ میں چھوٹ چھوٹی پلیٹس اس میں دیتی جا رہی ہوں اور اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتے جا رہی ہوں ایک ہی سلائی کے ساتھ یہ آپ کی اٹیچ ہو جائے گی اس طریقے سے یہ جو شولڈر پہ ہماری سٹریپ آئے گی اس کے ساتھ یہ فریل لگی ہوگی تو یہ بہت پیارا سا بٹر فلائی کی طرح کا یہ دیجائن بن جاتا ہے تو یہ اسی طریقے سے دونوں سائٹ کی آپ نے یہ پٹیاں تیار کر لینی ہے جس طریقے سے یہ میں نے تیار کی اسی طریقے سے آپ نے دوسری سائٹ کی بھی ریٹی کر لینی ہے یہ دیکھیں اب یہ میں نے دونوں پٹیاں تیار کر لینی اور اب بیچ کی جو فرنڈ کی پیٹی ہے اس میں میں نے بیچ میں سے چینج پہ نشان لگا کے بلکل درمیان میں یعنی دونوں سائٹوں پہ تین تین انچ کا رکھ کے اور چینج کا ٹوٹل گیپ رکھ کے یہ میں نے اٹیج کرنا شروع کر دی ہے اور بیک والی سائٹ کو بھی میں نے اس کے ساتھ ناپ کے اس پہ نشان لگا دی ہے اسی نشان کے اوپر ہم نے یہ پٹی لگا کے جو ہے اٹیج کرنی ہے یہ آپ کی ایک ہی سلائی کے ساتھ یہ اٹیج ہو جائے گی اس طریقے سے یہ دیکھیں ہم نے یہ ٹوٹل لگا دی ہے سٹارٹنگ میں آپ نے فرنٹ والی سائٹ اور اینڈ پہ آپ نے بیک والی سائٹ اس کے لگا دیں یہ پٹی کے یہ پٹی کے آپ کو ٹوٹل لینڈ چاہیے ہوگی تقریباً سولہ انچ یعنی کہ اگر فولڈ ہو جائے تو یہ آٹھ انچ کی جیسے فراو کی پیٹی کا سائز ہوتا ہے اتنا ریٹی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے دونوں سائٹوں پہ لگا لی ہے اب میں نے اس کے ساتھ یہ جو نیچے والا ٹراؤزر ہے وہ اٹیج کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ٹراؤزر کے اوپر ہم اس طریقے سے یہ پٹیاں لگائیں گے اولٹی سائٹ میں جس کے اندر سے ہم نے لاسٹک گزارنی ہے کیونکہ اس کا نفہ نہیں بنے گا اس طرح سے اس کے اندر ہم نے یہ پٹی لگا کے اس کے اندر سے لاسٹک گزارنی ہے تو یہ اولٹی سائٹ میں میں رکھ کے اس کے یہ پٹی لگا رہے ہوں ایک سائٹ سے سلائی لگ جائے گی اور دوسری سائٹ سے ہم نے وہ جوڑ پیٹی جوڑنی ہے تو یہ باند ہو جائے گی پٹی امید ہے آپ کو سمجھا رہے گی اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو یہ میں نے پٹیاں دونوں پر لگا کے اور اب میں اس کے ساتھ یہ پیٹی جو ہے اٹیج کرنے لگی ہوں یہ دیکھ لیں پٹی میں نے اس طریقے سے لگا دی ہے اور ایک سائیڈ سے یہ بھی کھلی ہے ایک سائیڈ سے باند ہے تو اس کے اوپر جب میں یہ سلائی لگاؤں گی تو یہ پٹی نیچے والی بھی باند ہو جائے گی اور اس کے اندر سے ہم نے پھر لاسٹک گزار لینی ہے تو یہ میں درمیان میں پہلے ٹک لگایا ہے پیٹی کے درمیان میں اور وہ ٹک ہمارا ٹراؤزر کی آسن کی سلائی کے اوپر آنا چاہیے جو بلکل درمیان میں آنا چاہیے تاکہ ہمارا یہ آگے پیچھے نہ ہو تو یہ آپ بھی ٹک لگا لیجئے تاکہ آپ کی جو ہے پیٹی وہ آگے پیچھے نہ ہو بلکل اپنے سینٹر میں لگے یہ میں نے فرنٹ کے ساتھ اٹیج کر دی اب میں بیک سائیڈ کی جو ہے ٹراؤزر کی اس پہ میں میں نے اس طریقے سے پٹی لگائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ اب میں بیک سائیڈ اٹیج کر دوں گی تو یہ دیکھیں اب اسی طریقے سے میں بیک سائیڈ کی سلائی لگا رہے ہوں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کا لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آجائے اچھے طریقے سے آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ طریقہ سارا سمجھ میں آ جائے گا جو میری پہنے آلریڈی سلائی کرتی ہیں ان کو تو ایک ہی دفعہ دیکھنے میں سمجھ آ جاتی ہے چیز کی لیکن جو بینڈرز ہوتے ہیں ان کو کافی چیزیں پیچ میں ایک دم سے سمجھ نہیں آتی ہیں تو آپ بار بار ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی تو یہ میں نے آگے پیچھے اٹیج کر لیا ہے اب میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی لکا آ جائے گی اور اب یہ میں نے دس دس انچ کے دو پیسز لے لی ہیں لاسٹک کے آپ چاہیں تو جوڑی بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ میں نے نارمل لاسٹک لی ہے اب میں نے اس کو اس کے اندر سے گزار لینا ہے جو پٹی میں نے الٹی سائیڈ پہ اٹیج کی تھی تو وہ ہماری ایک نیفے کی طرح سے نالی سی بن گئی اس کے اندر سے میں نے یہ پہلے ایک سائیڈ سے نکال لوں گی اور پھر دوسری سائیڈ پہ بھی میں نے دوسری سائیڈ کے ساتھ بھی اسی طرح سے اس میں سے لاسٹک گزار لوں گی اس کی سائیڈوں کو میں نے سلائی لگا کے ایک توہ پکا کر لیا ہے تاکہ یہ ہماری نکل نہ جائے دوسری سائیڈ سے بھی میں نے اس کو لاسٹک کو سلائی لگا لیا ہے اس طرح سے یہ ٹوٹل دس سینج کی میں نے لی ہے آپ کے اگر بچے کا سائیڈ جس حساب سے ہے اسی سائیڈ سے آپ زیادہ ہی اکام کر سکتے ہیں ایسے یہ دس سینج کا نارمل سائیڈ ہے تو یہ دیکھیا جی یہ میں نے رانسٹک دونوں اس میں سے گزار لیا آگے اور سیچے سے بھی اور ہمیں سائیڈ کی سلائی لگا رہی ہوں اس کے ساتھ ہی سارا ٹراؤزر بھی سائیڈ سے فل نیچے تک بند ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے دونوں سائیڈوں کی سلائیاں لگا لینا ہے سٹارٹنگ میں آپ نے سلائی کو پکا کرنا ہے اور یہ اتیام رکھنا ہے کہ وہ جو فریل لگی ہے وہ اس سلائی کے اندر نہ آئے اس کو آپ نے اندر کی طرف کر کے سائیڈ سے صرف یہ اس کپڑے پر سادے والی کپڑے پر سلائی لگانی ہے تو یہ دیکھیں یہ میری سلائی لگ چکی ہے اور ہم نے اس کے پائنچے کے نیچے بھی وہی پرنٹیٹ کپڑا جو ہے اس کی پٹی لگانی ہے اس طرح یہ سہیے میں دو پٹیاں لگا رہی ہوں ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لئے میں نے آپ کو تھوڑی سی ویڈیو کٹ کر کے دکھائی ہے کہ یہ میں نے پٹیاں اٹیج کر لی ہے اور ہم نے آسن کی سلائی لگانی ہے لگا لی ہے اور یہ دیکھیں یہ فل اس کی لوک ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے اس کی فل لوک امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ